موشکر دوستو ہماری یوٹیوب چینل میں آپ سبی لوگوں کا بہت بہت سواگت ہے دوستو کبھی محلاؤں کو کمجور اور ناجک مانا جاتا تھا پر بدلتے وقت کے ساتھ اب ایسا نہیں رہا آج محلائے بھی کافی زیادہ سٹرونگ ہون چکی ہیں اور وہ جم میں ورکاؤٹ کرتی ہوئے بھی یادی ٹون اور مسکولر باڈی ڈیولپ کر رہی ہیں ساتھ ہی وہ باڈی بلڈنگ کے علاوہ آرم ریسلنگ اور ریسلنگ جیسے کھیلوں میں بھی سفلتا کے جنڈے کار رہی ہیں دوستو آج کی ویڈیو میں ہم لے کر آئے ہیں یولیا ٹوچنیسکا کی کہانی جو کہ یوکرین کو بلانگ کرتی ہیں اور پیشے سے ایک فیمیل باڈی بلڈر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ورلڈ چیمپئن آرم ریسلر بھی ہے دوستو یولیا بچپن سے ہی کافی زیادہ فٹ اور ایتلیٹک قسم کی لڑکی تھی اور محض تیرے سال کی عمر میں انہوں نے جم میں ورکاوٹ کرنا ہی سٹارٹ کر دیا تھا اور وہ اسکول میں آرم ریسلنگ کرنے لگی تھی وہ بتاتی ہیں کہ وہ اپنی اسکول لائف کے دوران لڑکیوں کے ساتھ ساتھ اپنی عمروں سے بڑے لڑکوں کو بھی آسانی سے آرم ریسلنگ میں ہرا دیا کرتی تھی اور یہی سے انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ وہ فیوچر میں آرم ریسلنگ میں ہی اپنا کیریئر بنائیں گی میں سترے سال کی عمر تک آتے آتی یولیا یوکرین کی سب سے بیشت آرم ریسلر بن چکی تھی اور آپ لوگ جان کر حیران رہ جائیں گے وہ چھے بار یوکرین میں ہونے والی نیشنل چیمپینشپ جیت چکی ہیں اس کے ساتھ ہی وہ ایک بار ورلڈ چیمپین بھی بن چکی ہیں یعنی یولیا آرم ریسلنگ میں ایک بہت بڑا نام ہے دوسرہ آرم ریسلنگ کے ساتھ ساتھ یولیا باڈی بلڈنگ میں کرتی ہے حالکہ انہوں نے ابھی تک کسی بھی باڈی بلڈنگ کانٹیشٹ میں پارٹیسپیٹ نہیں کیا ہے پر ہم امید کرتے ہیں بہشے میں ہم انہیں باڈی بلڈنگ کانٹیشٹ میں بھی پارٹیسپیٹ کرتے ہوئے دیکھیں اس کے ساتھ ہی وہ شوشل میڈیا پلیٹ فارم اسٹاگرام پر بھی کافی ایکٹیو رہتی ہیں جہاں وہ ریگولر بیسیز پر اپنے ورک آؤٹ اور آرم ریسلنگ سے جڑے ویڈیوز اور فوٹوز شیئر کرتی ہیں ہم نے ان کی اسٹائیٹی کا لنک ویڈیو کا ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے جہاں تا جانکاری کے لیے آپ انہیں وہاں سے فولو کر سکتے ہیں دوستو اگر یولیا کے باڈی شیٹس کی بات کی جائے تو ان کی عمر محس 23 سال ہے مہیں ان کی لمبائی 5 فٹ 4 انچ ہے ان کا ویٹ 55 کلو کے آس پاس رہتا ہے اور ان کی بائی سپس کا سائز لگ بگ چودہ انچی ہے دوستو یولیا کو چھوٹیوں میں یہ احساس ہو گیا تھا کہ ان کی باجوں میں کافی تم ہے اور وہ آسانی سے اپنی ساتھ پڑھنے والے لڑکے اور لڑکیوں کو آرم ریسلنگ میں ہرا دیا کرتی تھی تب ہی انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ آنے والے سمیہ میں وہ آرم ریسلنگ میں کیریئر بنائیں گی اور اپنی محنت اور لگن کے بلبوتے وہ آج ایک ٹاپ کلاس آرم ریسلنگ بن چکی ہیں اس دمدار محلہ یولیا ٹوچکا کے بارے میں آپ لوگوں کی کیا رائے ہیں آپ کومنٹ کر کے ہمیں بتائیں اور ایسی دمدار محلہ اسے جڑی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے آج ہی ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں